زایا نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے خاموش رہ کر دے تمہیں کون سمجھتا ہے جو تمہیں خاموشی سے رہ کر تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا لفظوں کو زایا کرنا ہے کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دجیاں اڑا دے سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی جوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہوتا ہے جبکہ کسرت کلام سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اچھا تعلق ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے